تھوڑا سا اگر آپ سے پوچھنا چاہوں ایفیر کمفرٹیبل کہ آپ نے کہا کہ آپ نے کافی عرصہ انگزائیٹی فیس کی وہ سنگل چیز یا وہ چلے نمبر آف تھنگز جو آپ کے لئے کلک کی جسے میں اپنا بدترین دور سمجھ رہا تھا وہ بہترین دور کا آغاز تھا پہلے ہوا میں اکیلا کیونکہ میں نے ایک ڈیسیزن لیا سب نے چھوڑ دیا اتنی آئیسولیشن تھی اور پہلے بالکل مجھے اللہ کی رحمت سے میں نا امید ہو گیا تھا اور مجھے لٹرلی وہ سوسائیڈل تھوٹس بھی آنا شروع ہو گیا تو اسی دوران میں ایک ویڈیو سن رہا تو اس میں وہ اللہ نے کسی نہ کسی کو بہانہ بنانا ہوتا ہے وسیلہ بنانا ہوتا ہے تو وہ قاسم علی شاہ صاحب کی نا میں سن رہا تو ایک ویڈیو تو اس میں انہوں نے کہا کہ حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علی تو میں نے سرچ کیا تو پہلی ویڈیو اب وہ جیسی میں نے کلک کی تو اس میں الفاظ یہ تھے کہ غم میں غم دینے والے کو یاد رکھنا یاد رکھنا تیرا تیرے رب سے سب سے قریبی رشتہ سجدے کا ہے اور اس سے بھی قریبی رشتہ آنسوں کا ہے آنکھ میں آنسوں ہیں سر سجدے میں ڈال نام محمد آہوں میں دیکھ یہ غم تجھے کیسے سر فراز کرتا ہے یہ وہ موتی ہیں جو تجھے تیرے مقام سے آشنا کریں گے غم سے گھبرانا نہیں ہے غم کو ریٹ کرنا ہے وہ حدیث شریف نہیں سنی کہ جس باپ نے تین بیٹیوں کو پال پوس کے بڑا کیا اور رخصت کیا یعنی کہ رخصتی کا غم برداشت کیا جو تین دفعہ کیونکہ جتنی پیاری بیٹی ہوگی اتنا بڑا غم دے کے جائے تو جو تین دفعہ اس غم سے گزار دیا گیا اگلا مقام اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے تو غم تو تجھے اللہ کے قریب کرنے آئے یہ شارٹ کورس ہے اب میرے لیے جو میری تنہائی تھی وہ میری سب سے بڑی سپورٹ اس لیے بن گئی کہ مجھے کوئی ڈسٹریک کرنے والا نہیں تھا پھر میں نے اور سنا پھر میں نے اور لوگوں کو سنا پھر میں نے اسی طرح سے یوت کلب اسی طرح سے طاہہ ابن جلید سارا اکثر جب وہ جو تا ہے جو لاس جو ہمارا ہوا تھا تو اس میں میں نے انہی کی سنی باتیں انہی کو سوڑا رہا تھا تو بس دیکھیں دیکھیں نا کہیں سے بھی اور ان سے بھی جب پوچھتے تھے نظر سے کہ آپ کے لیے ہم کیا کریں تو انہی نے کہا کہ میرا یہ پیغام لوگوں تک پہنچا کہ یہ جو ہم عمل سے خالی ہو گئے وہ علم جو عمل سے خالی رہ جائے اس کا بھی پوچھا جائے گا تو کرنے والے کام ہیں کر دارو ہمارا سب سے بڑی خوش فہمی ہماری یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹائم ہے ہم آخری سانس کو موت سمجھتے ہیں بچپن مر گیا جوانی مر گئی جوانی تو ہاتھوں سے ایسے نکل جاتی ہے جیسے مہندی کا رنگ ٹھیک ہے اور پھر جب آپ کو پدا چلتا ہے تو آپ اس بڑھاپے میں ہو اور اب آپ جب ماضی میں دیکھ رہے ہوتے ہو کہ میں اب کیا لے کے جا رہا ہوں اللہ کے پاس تو یہی ہے کہ یہی وقت ہے تو جس ٹائم میں بھی گلا کر رہا تھا شکوے کر رہا تھا اور پھر انہوں نے کہا کہ خواہشیں ٹوٹنے کا اور اس غم سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کوئی ایک خواہش ایسی ڈیولپ کر لی جائے جو باقی تمام خواہشات پہ بازی لے جائے لیکن وہ خواہش ٹھہرنے کی نہ ہو جانے کی ہو فکر آخرت تمہیں دنیا کی ہر فکر سے آزاد صحیح بات جو بن دیکھے رحمان سے ڈرتا تھا وہ تب نہیں ڈرے گا جب دیکھے گا صحیح بات بلکہ لاست جب میں لاہور آیا تھا تو یہ میں نے وہ ٹی وی لگایا تو وہ قرآن کی تو اس میں نا اس کی آیت تو اس کا ترجمہ کے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ارشاد فرماتے ہیں کہ تم وہ وعدہ یاد رکھو جو تم نے مجھ سے کیا تھا میں وہ وعدہ یاد رکھوں گا جو میں نے تم سے کیا تھا تو ہم نے بس وہ وعدہ کیا تھا نماز بھی تو اللہ کی یاد ہے صحیح اور پھر دوسرا یہ ہے کہ یک سوئی کہ جب آپ کا نا یک سوئی نصیب ہو جائے ایک ہی آپ ڈریکشن میں چلنا شروع ہو جائے محبت کیا ہے محبت ادھر ادھر دیکھنا نہیں ہے ایک ہی ڈریکشن میں دیکھنا ہے بالکل صحیح تو جب آپ کی ڈریکشن اللہ کی طرف ہو جائے پھر اٹھنا بیٹھنا ہر چیز اور ویسی اللہ تعالیٰ آپ کو مشکل سے نکال لیتا ہے اور دوسرا ای تنگ یہ جو سنٹینس ہے جو آپ نے بولا تھا کہ اللہ سنبھال لے گا بلکل اور قرآن مجید میں بھی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم مشورہ کرو لیکن اس کے بعد اللہ پہ توقع کرو اور چھوڑ دو اللہ تعالیٰ اس کو سنبھال لے گا جب ہمیں یہ بلیف ہو گیا کہ کائنات کا نظام چلانے والا اللہ ہے لوگوں کے دلوں کا کنٹرول اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے یہ حدیث میں آتا ہے ہر چیز ایٹم بھی موو نہیں کر سکتا اللہ کی اجازت کے وغیر اللہ الوکیل ہے جس کا مطلب ہے دسپوز آف افیرز تمام افیرز اللہ نے دسپوز آف کرنے ہیں یہ آپ توقع رکھیں یقین رکھیں کہ وہ اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے اس کا ایک مقصد ہے بس آپ نے یہ تلاش کرنا ہے بجائے کہ اس غم کو اپنے سر پہ چڑھانے کے جیسے آپ نے کہا you just have to find out کہ یار یہ آیا کیوں ہے اس کا مقصد کیا یہ مجھے کیا سکھانا چاہ رہا ہے اور سجدے میں جا کے بندہ رو پڑے اللہ کے آگے اللہ سے تقویت مانگے اللہ سے کہے کہ اللہ مجھے پرسپیکٹیو دے بلکہ میں کوٹ پڑھ رہا تھا even though he's a non-muslim رائٹر ہے بہت بڑا میرے ذہن سے ابھی خیر نام نکل گیا انہوں نے بڑی کمال کی بات کی انہوں نے کہا oh my lord make me brave and مجھے ایسی سکت دے کہ میں اپنے غم سے وہ reason ڈھونڈ سکوں کہ یہ آیا کیوں ہے سبحان اللہ یعنی even though he's a non-muslim لیکن یہ کہ اتنی اس میں اکل ہے کہ وہ یہ دعا کر رہا ہے تو یہی بات ہے کہ wisdom find out کرو کہ یہ کیوں آیا ہے اور بلکہ میں ڈاکٹر صاحب ایک میرے دوست ہیں بڑے اچھے سکولر ہیں انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کی انہوں نے کہا کہ جب بندے پہ غم آئے تو چلو کچھ دیر غمگین رہنا یہ نیچرل ہے فطری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بڑے غم آئے حضرت ختیجہ کی جو death تھی وہ اس سے بڑا غم نہیں تھا the most smiling face did not smile for months تو it's natural okay لیکن وہ رک نہیں گئے ایسا نہیں تھا کہ وہ isolation میں چلے گئے یا ایسا نہیں تھا کہ سارے کام تھپ ہو گئے کیونکہ میرے دوست نے کہا کہ دیکھو جب ہم تھپ ہو جاتے ہیں یہ passive شکوہ ہے اللہ سے اتنی تو حمد نہیں زبانی رب سے شکایت کریں لیکن یہ کہ ہم تھپ ہو کے دکھاتے ہیں کہ جی بس میں تو راضی نہیں آپ کی رضا میں indirectly تو ہم یہی کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا جو لوگ غم میں کھڑے ہو جاتے ہیں ان کا دل نہیں کہہ رہا صبح اٹھنے کا بستر پہ پڑے رہتے ہیں ایم شور آپ بھی ایسی کنڈیشن سے گزرے ہیں کہ اٹھنے کا دل ہی نہیں کرتا ہمت ہی نہیں کہ جی بندے کا دل کرتا ہے میں سویا رہا ہوں ریالیٹی میں آؤ ہی نا مطلب ریالیٹی سو بیڈ لیکن اس وقت جو اٹھ جاتا ہے یقین کریں جو ہمت پکڑتا ہے اللہ کا نام لیتا ہے آئی تنگ یہ اللہ کو وہ یہ میسج دے رہا ہے کہ اللہ میں راضی ہوں راضی ہوں